بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسی ہے میری پہلی پہلی یوٹیوب فاملی امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو آج بن رہے ہیں پوٹیٹو نگٹس پوٹیٹو نگٹس بہت ہی سمپل اور بہت ہی زبردستی ریسپی ہے اور بہت جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے جی تو ہم اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور مہمانوں کے آگے آرام سے سرف کر سکتے ہیں ہم چلیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دو سلائس لے لیں دو سلائس لینے کے بعد آدھا کپ ہمیں چاہیے نیم گرم دودھ کا نیم گرم دودھ ڈال دیں دو سلائسوں میں اور اس کو سوک کر کے رکھ دیں پانچ مند کے لیے چار بوائل آلو لے کے اچھی طرح سے اس کو میش کر لیں کوئی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے اس میں ہی دیکھیں آلو ہمارے میش ہو چکے ہیں اب جو ہم نے سلائس گریپ کر کے رکھے تھے دودھ میں وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے دیکھیں بس اسی طرح سے ہم اس کو شامل کر دیں گے اور پھر ہم اس کو میش کر لیں گے میش بہت اچھی طرح سے کیجئے گا اب ہم مسالے ڈالیں گے مسالے بہت ہی کامے حضبے ذائقہ نمک آدھا چمچہ لال پی سی وی مرچے آدھا چمچہ چکن پوڈر اور آدھا چمچہ ہمیں لینی ہے کالی پی سی ہوئی مرچے ان سب کو ہم کر لیں گے مکس لسان ادھا کا پیسٹ آدھا چمچے اس سب کو ہم اچھے سے کر لیں گے مکس اور آپ دیکھیں جو ہمارا بیٹر تیار ہوگا کتنا سوفٹ ہوگا کوئی لمس نہیں ہونا چاہیے آلو کا مائپا بہت اچھے سے میش بھیجے گا پانی لے لیں ہاتھ میں اس طرح سے آپ نگٹس کی شیف دے سکتے ہیں یا آپ کوئی اور شیف دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں پانی سے بلکل نہیں چپ کے گئے اسی طرح سے ہم بنا کے ربتے رہیں گے سارے نگٹس یہ دیکھیں سارے نگٹس ہمارے تیار ہوگئے ہیں اب ہم اس کو کوٹ کریں گے یہ ہمارے پاس ہیں بریڈ کرمز باریک والے بریڈ کرمز ہیں ہمارے پاس تین چمچے میں نے چانوال کا آٹھا لیا ہے اس میں چٹکی برابر نمک چٹکی برابری پی سی وی ملچیں پانی ڈال کے ہم اس کو تین چمچے ہم نے لیا ہے چار پانچ چمچے ہم پانی ڈالیں گے چار سے پانچ چمچے اور اس کو ہم پتلا سا لیکویڈ بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے سب سے پہلے پوٹیٹو نگٹس اٹھا کے لیکویڈ میں ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے کور کرنا ہے سائٹوں سے بھی سب جگہ سے اور پھر ہم اس کو بریڈ کرمز میں ڈال کے اس کو کوٹ کر لیں گے اور بس اسی طرح سے ہم بنا کے رکھتے رہیں گے سارے کوٹ کر کے دیکھیں تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو چھوٹے بنانے ون بائٹ تو آپ ون بائٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم فریز کر کے رکھ سکتے ہیں دو ہفتے کیلئے ہم اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں شیلو فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے میں نے گولڈن بلاون کلر چاہیے ہمیں ہلکا ہلکا سا اور یہ دیکھیں ہمارے نگٹس جو ہیں بلکل تیار ہیں دیکھیں کیا زبردستہ کلر آیا ہے باز جی اب ہم اس کو کریں گے سرف بہت ہی مزے کے بہت ہی یمی سے ہمارے پوٹیٹو نگٹس تیار ہیں مہمانوں کے آگے سرف کریں بچوں کو بہت پسند آنے والے ہیں جی تو امید کرتے ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئے گی ریسیپی پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم